جو بنو قریضہ کا واقعہ اٹھا لیں سات سو یہ حوالیوں کے سرطان سے جدا کی ہے کیا یہ رحمت العالمین کوئی اس طرح کا کام کر سکتا جو بنو قریضہ کا جو واقعہ ہے جن کی جلاوت نہیں ہوئی تھی وہ کعبہ اشنف کی اور وہ پورا اس کے اس میں سات سو نہیں ہیں یہ صرف اور صرف تیرہ لوگ تھے ہم نے انسانوں نے اتنی اچھی سوسائٹی بنا لی ہے جو بربریت کو پیچھے چھوڑ کے آگئی ہے ہم نے انسانوں نے اتنی اچھی سوسائٹی بنا لی ہے جو بربریت کو پیچھے چھوڑ کے آگئی ہے ہم نے انسانوں نے اتنی اچھی سوسائٹی بنا لی ہے جو بربریت کو پیچھے چھوڑ کے آگئی ہے اب یہ ملہدین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمت العالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے واقعتا اللہ کی قسم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے ہی شفاق فرمانی تمام انسانیت کی جب چہرے بدل جاتے تھے قوموں پر عذاب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج قوموں پر عذاب نہیں آرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بنو قریضہ کے بندے ایک تو وہ جنگی مجرم تھے تو یہ تو صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ظالم کو ہم نہیں روکیں گے ظالم کو معاف کر دینا ایسے جیسے مظلوم پر ظلم کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ پاک مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ فرمایا حسن سلوک فرمایا کہ تمام جتنے بھی مدینہ کے جو باشین دے تھے تمام کے تمام مسلمان ہو گئے اب اگر ان غیر مسلموں کے کام دیکھیں کہ جس طرح یہ کولمبس یہ امریکہ کی طرف جب گیا تو انہوں نے وہاں کی جو لوکل عبادی تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اسی لاکھ کی تعداد میں امریکی جو ریڈ انڈینز تھے اصلی جو مقامی باشین دیتے ان کو قتل کیا یہ قتل و غارت کرنے والے خون خرابہ اور فساد مچانے والے آج اسلام پہ اتراز کرتے ہیں ماذا اللہ اللہ کی پناہ اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی آپ کی ذات پہ اترازات اٹھاتے ہیں حالانکہ اپنے جو ان کے کام اور ان کے کرتوت ہیں یہ ان کو معلوم ہیں اسی طرح جو اسٹریلیا ہے یہاں بھی گئے انگریز اور وہاں کی جو جہاں پہ یہ ہاری سلطان رہتا ہے اسٹریلیا کی تعریفیں کرتا ہے کہ ہم نے تو آج کے لحاظ سے کہتا ہے بڑے اچھے قوانین بنائے اور بڑی اچھی سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے تو پہلے استغفراللہ کے وہ وحشی جو لوگ تھے استغفراللہ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ وحشی لوگ تھے یا بربریت تھی ان کے قوانین جو ہے وہ بہت ہی ظالمانہ قسم کے تھے استغفراللہ جو انہوں نے اسٹریلیا میں کام کی آج بھی جو لوکل بہاں کی عبادی ان کی زمینیں چینی ہوئی ہیں اور اسٹریلیا کی جو حکومت ہے یہ جو انگریز لوگ ہیں انہوں نے مقامی لوگوں کی وہ جو زمینیں تھیں ہتھیالی وہ بھی نہیں ان کو دے رہے یہ ظلم انہوں نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسرب تشریف لائے تو یہ بیماری کا گڑھ تھی یہ جگہ یہاں پہ جو بندہ بھی آتا تھا بیمار ہوتا تھا تو کئی مسلمان وہ شروع شروع میں جب آئے تو انہوں نے مکہ والوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا یہ ظلم کا شکار ہوئے تھے وہاں پہ اللہ کا گھر تھا بیت اللہ تھا کعبہ تھا اس کو چھوڑ کر ان کو یہاں پہ آنا پڑا خجوروں والی سرزمین پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے جب آپ یسرب میں تشریف لائے تو یسرب یسرب نہ رہا مدینہ منورہ بن گیا نور والی جگہ بن گیا یہاں پر سے بیماریاں وبائیں ختم ہو گئیں آج بھی اگر کوئی مدینہ پاک جاتا ہے تو وہاں پہ بیمار نہیں ہوتا ہے ہم بھی الحمدللہ گئے ہیں یہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں تو ہم اکثر بازفہ اپنی ہی کمی کتاہیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے مدینہ پاک میں وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہم وہاں پہ جتنا عرصہ رہے کبھی بیمار نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ فرمایا حسن سلوک فرمایا کہ تمام مدینہ کے باشندے مسلمان ہو گئے لیکن جو یہودی لوگ تھے ان کا معاملہ یہ رہا کہ جب یہ لوگ یہودی مصر گئے تو مصر میں جا کے جو قربتی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا فیرون کے ساتھ جو معاملات ہوئے یہ تو الگ بات ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل حق پر تھے یہودی حق پر تھے مسلمان تھے اس وقت یہ یہودی اور حتموسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو نجات دلوائی اللہ تعالیٰ نے حتموسیٰ علیہ السلام نے جو نجات کے ان کے ذریعہ بنے نجات دہندہ بنے ان کو بھی ستاتے رہے ساری زندگی ان پر بھی الزامات لگاتے رہے یہودی حتحارون علیہ السلام جو حتموسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے رہے اور سہرہ سینہ کے اندر آپ نے جب پردہ فرمایا تب بھی ان کے دکھوں کی وجہ سے وہ کتنا زیادہ ان سے تنگ تھے یہ یہودی لوگ اسی طرح رومیوں کے ساتھ رہے حتحارون علیہ السلام کے ساتھ رہے حتحارون علیہ السلام کو انہوں نے سولی دینا کی کوشش کی اور سولی کیوں دینا چاہتے تھے قتل یعنی شہید نہیں کرنا چاہتے تھے جس بندے کو سولی دی جاتی تھی وہ بندہ ساری عمر یا اس کا نام بھی آپ کہہ لیں تاریخ میں ایسا لکھ دی جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت برا تھا یہ نشان عبرت بنانا چاہتے تھے حتحارون علیہ السلام کو اس لئے بار بار رومیوں کو ستاتے تھے تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے حتیس علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا مسلوب کیا جائے یہ حتیس علیہ السلام کو بھی ستاتے رہے پھر ان کے رومیوں کے ساتھ بھی پھڑے شروع ہو گئے ان یہودیوں کے تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے نکل کے پھر یہ اس سرزمین کے اوپر آئے یسرم میں آ کے بس گئے عربوں کے ساتھ اب ان کا کام یہ تھا کہ یہ اسلحہ بناتے تھے ہتھیار بناتے تھے یہ کوئی آج نہیں بنا رہے ہیں کہ اسلحہ فیکٹریہ انہوں نے لگائی ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جنگیں کرواتے ہیں جنگیں کروا کے لوگوں کو لڑوا کے خون خرابہ کروا کے فتنہ فساد مچا کے پھر دونوں طرف اسلحہ بیجتے ہیں ادھر بھی اسلحہ بیجتے ہیں دوسری طرف بھی اسلحہ بیجتے ہیں تو ان کا پرانا طریقہ واردات یہی تھا اب مدینہ پاک میں یسرم میں دو قبیلے تھے عوص اور خضرج عوص جو قبیلہ ہے ان کے جو سردار تھے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے اور خضرج جو قبیلہ تھا یہ جو عوص قبیلہ تھا یہ حلیف تھا یہ ان کی دوستی تھی ان کے معاہدے تھے جو قبیلہ ہے بن قرائضہ یہودیوں کا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ معاہدہ تھا ان کا اور اسی طرح جو بن نظیر ہے یا بن نظائر ان کے ساتھ خزرج والا جو قبیلہ ہے انساریوں کا جو مدینے کے باشندے ان کے ساتھ معاہدہ تھا یہ کیا کرتے تھے ان کے اپنے اصول کس طرح کے بگڑے ہوئے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر یہ بنو قریضہ جو ہے جس کے بارے میں یہ ملہدین پراپگنڈا کرتے ہیں اور ماز اللہ حافظ سلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا کہتے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت کرتے تھے انہوں نے جی بندے قتل کر دیئے خود پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کی یہ جپان کے اندر ہیرو شیما جو ناگا ساکی ہے ان کے اندر اس امریکہ والوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کیا کیا عراق افغانستان شام فلسطین کشمیر انہوں نے برباد کر کے رکھ دیئے لاکھونی کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا اور الٹا اعظام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ مسلمان جی یہ دہشترگرد ہے مسلمان برے ہیں مسلمان ظالمے خون خرابہ کرتے تھے ان کا کیا تھا یہ بنو قریضہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق دیئے تھے ان کے ساتھ معہدے کیے مساق مدینہ کہ اگر تم پر کوئی دشمن جو چردوڑے گا حملہ آور ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے اگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے کوئی ہمارا دشمن آتا ہے تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے مساق مدینہ سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے امن کی سلامتی کی بنو نظیر جو ہے دوسرا قبیلہ یہودیوں کا اگر وہ ایک بندہ ان کا مار دیتے تھے تو آدھی دیت دیتے تھے بنو نظیر والے مثال کے طور پر کہ اگر کہتے تھے بنو نظیر والے ہمارا اگر ایک بندہ تم نے مارا ہے بنو قریضہ والوں نے یہودیوں کے آپس دیکھنے ان کے حصول اور ان کے قوانین دیکھیں کہ بنو نظیر کا بندہ مارا ہے بنو قریضہ والوں نے یہودیوں نے آپس میں تو بنو نظیر کے ایک بندے کے بدلے بنو قریضہ کے دو بندے قتل کرتے تھے وہ یہ ان کے حصول تھے تورات کے اندر باب نمبر بائیس کتاب جو ہے تورات کے اندر اور باب نمبر بیس اور آیت دس سے لے کر چودہ تک حکم ہے کہ جب آپ جو بنی سرائی کے نبی تھے تورات کا یہ حکم ہے یہ اسلام کا نہیں قرآن پاک کا نہیں ہے یہ یہودیوں کے اپنی کتاب کے اندر تورات کے اندر مذہبی کتاب کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا تمہاری کسی سے جنگ ہوتی ہے تو پہلے تو ان کو صلح کا پیغام دو اور یہ کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اگر وہ تمہارے صلح نہیں کرتے ہیں تو پھر تمہاری جنگ ہوگی اگر جنگ ہوگی تو جنگی مجلموں کے ساتھ تم نے سلوک کیا کرنا ہے کہ ان کے جو مرد ہیں ان کو تم قتل کر دوگے اور ان کے جو بچے ہوں گے یا ان کی خواتین ہوں گی ان کو تم لونڈیاں بنا لوگے اپنے نوکر ملازم بنا لوگے تو یہ تورات کا حکم تھا ان کا اپنا یہ اسلام کا حکم نہیں تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ کیا لیکن یہ مکہ والوں کو جا کے بار بار اُبھارتے تھے یہی یہودی یہ بنو نزہر بنو قینقہ اور بنو قریضہ یہ تینوں جو قبیلے ہیں بڑے اہم قبیلے یہودیوں کی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے اس مہدے کو توڑا انہوں نے انہوں نے غداری کی اس جو وطن تھا ان کا جہاں پہ یہ رہ رہے تھے اب یہ کہتے ہیں ہم اسٹریلی میں رہتے ہیں ہم اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں اگر تم انگریزوں کے ملکوں میں رہتے ہو اگر وہاں پہ رہ کر تم ان کے ملکوں کا جو قوانین ہیں ان کی احترام کرتے ہو پابندی کرتے ہو وہاں پہ گندگی نہیں پھینکتے پاکستان میں یہی لوگ آکے گندگی اور کورا کرکڑ جو گندگی کچھرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کیا یہ وطن نہیں ہمارا کیا ہم اپنے وطن کو صاف نہ رکھیں یہاں کے قوانین ان پر عمل نہیں کرنا ہے ہاں جب ان کے گوروں کے ملکوں پر اندر جانا ہے تو وہاں جا کے رہنا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں جی یہاں کے اصولوں کی پابندی کرو یہاں کے قوانین کا احترام کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ وطن تھا یہودیوں کا بھی اور مدینے والوں کا بھی تو معاہدہ ہوا اس معاہدے کو توڑا جا جا کے بار بار مشرقین مکہ کو کہتے تھے آؤ اور ان کو مارو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سے سارے جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے چڑھ دوڑے ان کی شیع کے اوپر پیسہ انہوں نے لگایا یہودیوں نے پیسہ دیا اسلاح بیچ بیچ کر اور ان کو اکساتے رہے تو جب سارے احزاب یہ یہاں پانچ ہجری میں جو غزوہ ہوا غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے احزاب حزب کی جمع ہے جب گروہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آگئے من فوقکم و من اسفلہ منکم اوپر سے بھی حملہ آور ہو گئے نچلی جو زمین تھی وہاں سے بھی حملہ آور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہ وہ زلزلزلزلزلل چدیدہ جس طرح زلزلہ آتا ہے مسلمانوں کو بڑی آزمائش میں ممتلا کیا تھا اللہ جللہ شاہم نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزم آتا ہے مشکل وقت آتے ہیں ہر قوم پر تو اس طرح کا ہوا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہم تمام مسلمانوں کا اب صفحہ حسنی سے نامی مٹھا دیں گے یہ لوگ اور دس ہزار کی جو جمعیت لے کے فوج لے کر وہ حملہ آور ہو گئے اب اس وقت چاہیے یہ تھا یہودیوں کو بنو قریضہ جو تھے یہ دوست تھے اس قبیلے کے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ دوستا حباب تھے تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے جا کے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ معادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادہ کیا تمہارے ساتھ تو یہ کہنا کہ کونسا معادہ ہم نے کسی سے معادہ نہیں کیا ایسے صاف مکرے این وقت پر مسلمانوں نے خندق کھو دی اپنی حفاظت کے لیے تو جو خندق کھو دی تھی وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا آیا کہ اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ ہم نے تو ریح بھیجی و جنود اللم ترہ ہوا اور ایسی فوج ہم نے لشکر تمہاری مسلمانوں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ایسا لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا ہوا آندی طفان موسم ایسا خراب ہوا کہ وہ سارے مشرقی نے مکہ جو تھے غیر مسلم جو کافر تھے وہ بھاگے ہیں مسلمانوں کو پیچھا چھوڑ کے ورنہ یہودی انہوں کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو آپ بالکل ختم کر دو ان کا نام و نشان ہی مٹا دو دنیا سے اس ٹائم جو حالات تھے اور مسلمانوں نے اپنی جو عورتیں تھیں خواتین اور بچے جو تھے معصوم بچے ان کو جس قلعے کے اندر رکھا تھا یہ یہودی اس قلعے کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے عورتوں کو قتل کرنے کے لیے اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے اور اس ٹائم جب ہوتا ہے کہ این مجھے ضرورت ہے میرا دشمن ادھر کھڑا ہے اور تو این موقع پر وہ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے اور بجائے مدد کرنے کے ان کی مدد کرنے لگے دشمنوں کی ایسی غداری کی حضرت سعید بن مواز رضی اللہ عنہ ان کو اپنی دوستی اور جو پرانے تعلقات تھے پرانے تعلقات ان کا حوالہ دیتے رہے بار بار یاد دلاتے رہے کہ نہ کرو بن اکرائزہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہماری مدد نہیں کر سکتے تم ایک طرف ہو جاؤ لیکن یہ بجائے ایک طرف بھی ہونے کے انہوں نے مشرقین کا ساتھ دیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا حج جبیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی عرض کی یا رسول اللہ آپ نے غسل فرما لیا اسلاح سارا اتا لیا لیکن ہم نے ابھی تک جو ہے جنگی جو ہے وہ لباس وہ نہیں اتا رہا ہے تو آپ اب ان کی طرف متوجہ ہوں حضر سعید رضی اللہ عنہ حضر سعید بن مواز ان کے دوست تھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ این موقع پر دوست وہ چھوڑ جار غداری کرے جب دشمن اس کے سر کے اوپر مسلط ہو تو وہ کیا حالت ہوتی ہے تھا اچھا اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا تھا ان کا پچیس دن محاصرہ کیا ان کا یہودیوں کا یہ قلعہ بند ہو گئے اب یہ ہے کہ یا تو اچھی طریقے سے بات کرو بات بھی نہیں کر رہے کہتے ہیں جنگ کریں گے تین باتیں تھی یا تو جنگ کر لیں یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ موہدہ ہو یہ دو مرتبہ ان کے ساتھ موہدہ انہوں نے پہلے بھی موہدہ تھوڑا تھا بنو خریزہ والوں نے دوسری مرتبہ ان کو وارننگ دی گئی تھی پھر دوبارہ انہوں نے غدداری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ فرمانا تھا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم نہیں مانتے تو جی اچھا اب پھر کیا ہے کیا کرنا ہے کہ جی ہمیں یا تو جانے دیا جائے حالانکہ اتنے جنگی مجرم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں کروں تو یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ہماری جو دوست ہیں اس قبیلے کے جو سردار حضر سعید بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اس وقت وہ زخمی حالت میں تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ دکھ کی کیفیت تھی ان کی حضر سعید بن معاذ ساری زندگی ساتھ گزاری ان کی مدد کرتے رہے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے لیکن انہوں نے کس طرح غداری کی اور کس طرح مسلمانوں کی جان کو انہوں نے خطرے میں ڈالا تو ان کو زخمی حالت میں لائے یہ یہودیوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے ان سے فیصلہ کروانا دی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ نہیں تھا حضر سعید بن معاذ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں تورات کے مطابق ان کی اپنی کتاب کے مطابق کہ جو جنگی مجرم ہوگا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے جو بچے ہیں ان کو ملازم اپنا لونڈی اور غلام بنایا جائے گا یہ تو تورات کا حکم تھا ان کا اپنا حکم تھا اپنی کتاب کا تو حضر سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو فیصلہ کیا تو یہ حضر سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اٹھ کے الزام لگانا چروع کر دیتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں کہ مسلمان اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اگر کسی کا ہاتھ کٹا جائے چور کو سزا دی جائے دیکھیں اگر پتا چل جائے کسی ملک میں ایک دفعہ کوئی کر کے دیکھ لیں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا صرف اعلان ہو جائے جب اعلان ہو جائے گا کہ چور کا اب اسے ہاتھ کٹا جائے گا دیکھیں کس کی جرت ہوتی چوری کرے کوئی بندہ قتل کرے گا تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا اگر یہ قانون پاس ہو جائے تو پھر دیکھیں کتنے قتل ہوتے ہیں یہ تو امن و امان قائم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے قانون بنایا ہے ظلم و بربریت کے لئے قانون نہیں بنائے ہیں اس طرح کے اور اس سے پھر یہ امن و امان قائم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی چور بچا نہ زانی نہ شرابی نہ ڈاکو چور لٹیرے سارے ختم ہو گئے پتہ تا کہ قوانی سخت ہیں حالانکہ سزائیں اتنی نہیں دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیکن پھر بھی امن و امان قائم ہو گیا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ نہ کٹیں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی مجرم ہے اس کو جیل میں ٹھوس دیتے ہیں جیل میں بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم نے بڑی انسانیت والے قانون بنائے ہیں سزا تو تم بھی دیتے ہو بجلی کی کرسی پہ لگا کے مارو یا پھر گردن کے اندر رسی ڈال کے لٹکا کے مارو یا پھر پانی کے اندر ڈبو کے مارو یا پھر اس کو ساری زندگی چھوٹی سی کوٹھری کے اندر بند کر کے رکھو اس کے حقوق نہ دو وہ بیوی بچوں سے نہیں مل سکتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے وہ صورت نہیں دیکھ سکتا ہے اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا ہے کہیں آ جا نہیں سکتا ہے یہ زندگی تم دیتے ہو انسانیت کے نام پر اور اگر یہ قوانین بن جائیں تو نہ ہی کسی کو ضرورت پڑے گی نہ کسی کی جرت ہوگی کہ چوری کرے یا کسی کو قتل کرے تو نہ جرم ہوگا نہ سزائیں کسی کو ملیں گی اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اللہ کے رسول کو اسلام کو کیا ملے گا سزائیں دے کے اسلام امن ہی کا دین ہے لیکن امن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کرتے پھریں بچوں اور عورتوں کو خواتین کو مارتے پھریں اور ان کو پھر سزا نہیں دی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسول اللہ